وقت کس تیزی سے گجرا روز مرہا میں منیر وقت کس تیزی سے گجرا روز مرہا میں منیر آج کل ہوتا گیا اور دن ہوا ہوتے گئے نمشکار جے شری رام چارٹو دویک کے کور ایڈیشن میں آپ سب ہی کا بہت بہت سواغت ہے دیکھیں وقت یوں ہی آج کل پرسوں کرتے بیٹ جاتا ہے جیون میں جو بڑے فیصلے ہیں مہتپون کاج ہیں ان کو سمجھ سے کرنا چاہیے اور ان میں سے ایک کام ہے نیویش کرنا اور ساتھ ہی نیویش کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یعنے کی نیویش کیسے کرنا ہے یہ سیکھنا تو اور وقت نہ گوائیں جلد سے جلد جادہ سے جادہ جانکاری حاصل کریں اور اپنی نیویش شیاطرہ میں آگے بڑھیں خیر ہم آگے بڑھتے ہیں آج کے چارٹ دویک میں اور آج شروعات کریں گے روچک چارٹ کے ساتھ جی ہاں بڑے دنوں بعد ایک چارٹ مجھے بہت انٹریسٹنگ لگ رہا ہے تو آئیے رکھ کرتے ہیں تو دیکھیں اس سبتہ کا روچک چارٹ ہے روبل کا چارٹ روبل ہے رشیا کی کرنسی اور یہ ہے روبل بنام ڈالر کا چارٹ آپ کے سامنے اب دیکھئے کیا اُلٹ فیر یہاں پر ہوتا ہوا آپ کو چارٹ پر نجر آئے گا تیزی سے گرابٹ آئی روبل میں جب یکرین اور رشیا کے بیچ جنگ چھڑ گئی اور یکرین پر آکرمند کیا رشیا نے اور ڈالر بنام روبل کے چارٹ پر 0.007 تک کے لیولز بھی دیکھنے کو مل گئے اور پھر آئی زبردست تیزی لگ بھگ ڈبل ہو گیا روبل انس طروں سے تو یہ شاندار ریکوری روبل کے چارٹ پر آتی ہوئی دیکھی ہے یعنی کہ ید سے پہلے کے لیولز پر اب روبل ڈالر کے بنسبت ٹریٹ کر رہا ہے تو یہ بڑی طاقت دکھا رہا ہے دنیا بھر کی کرنسیز ڈالر کے مقابلے کمجور ہوئی ہیں اور ایسے میں روبل کی یہ طاقت بہت انٹرسٹنگ دکھائی دے رہی ہے تو یہ ہے اس سپتہ کا پیشیش روچک چارٹ اور اب روچک چارٹ کے بعد سیدھا رکھ کرتے ہیں اس سپتہ کے پیٹرن آف دو ویک کی اس سپتہ ایک پیٹرن کی بات کریں گے جو کی عام طور پر کم دکھائی پڑتا ہے لیکن ہوتا بڑا ہی دمدار ہے اور اس کا ایک جیون تو دھارن ابھی آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں چارٹ ہے ایک لرکس کا جہاں ایک زمانے کا چارٹ آف دو ویک تھا یہ ایک لرکس اور اب اس چارٹ پر ایک وشیش پیٹرن بنتا ہوا دکھائی پڑ رہا ہے ایک لرکس کے وکلی چارٹ پر جو پیٹرن بنا ہے اور یہ ہے اس سپتہ کا پیٹرن آف دو ویک پیٹرن ہے کومپلیکس ہیڈ این شولڈرز پیٹرن جہاں سادھارن نہیں بلکہ کومپلیکس ہیڈ این شولڈر پیٹرن بن رہا ہے ایک لرکس کے ویکلی چارٹ پر تو آئیے دیکھتے ہیں چارٹ کو گوھر سے آپ پائیں گے کہ ایک ٹاپنگ آؤٹ فوربیشن آپ کو اوپر دکھائی دے گا گوھر سے دیکھے گا اس کو اس چارٹ پر پانچ شکھر آپ کو نجر آئیں گے ہیڈ این شولڈرز میں عام طور پر تین شکھر تین پیکس ہوتی ہیں لیکن اس کومپلیکس ہیڈ این شولڈر میں تین نہیں بلکہ پانچ پیکس آپ کو نجر آئیں گی پہلی پیک پچھلے سال ستمبر میں دوسری نومبر میں تیسری سب سے اونچی پیک جس میں سٹاک نے اپٹھائیس سو کے لیبلز کو چھوا تھا یہ اسی سال جنوری میں بنی اور اس کے بعد مارچ اور اپریل میں دو پیکس اور بن گئیں اور اس طرح پانچ پیکس کا یہ وشحال پیٹرن بنا جس کو کومپلیکس ہیڈ این شولڈر پیٹرن کہتے ہیں اور نیک لائن ڈالیں ترچھی تو بائیس سو پچاس کے نیچے نیک لائن ٹوٹتی ہوئی نجر آ رہی ہے یعنی کی بریک ڈالیں بھی آ چکا ہے پیٹرن مکمل ہو گیا ہے اور اسی وجہ سے اس سبتہ اس بہت ہی انٹریسٹنگ ریئر پیٹرن کو پیٹرن آف دہ ویک کا خطاب مل رہا ہے اور یہ پیٹرن بنتا ہوا دکھائی دے رہا ہے ای کلارکس کے ویکلی چارٹ پر اور اب باری اس سبتہ کے چارٹس آف دہ ویک کی جس طرح کے بجار کے صورتحال ہیں بہت زیادہ امیدوار چارٹ او دو ویک کے اس سبتہ نہیں ہیں لیکن پھر بھی بہت خوج کر دو چارٹس آپ کے لئے نکال کر کے لائیا ہوں آئیے سب سے پہلے رکھ کرتے ہیں اس سبتہ کے رنر سب چارٹ او دو ویک کا تو اس سبتہ رنر سب چارٹ او دو ویک کا خطاب مل رہا ہے میرے ایک فیوریٹ چارٹ کو اور یہ ہے بیر کروپ سائنسز جہاں بہت زبردست بہوراشتری کمپنی ہے بہت وشال کمپنی ہے بیر کروپ سائنسز بہت پرانی کمپنی ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ 19 ستابدی میں بیر کروپ سائنسز کی ستھاپنا کی گئی تھی تو یہ دنیا کی سب سے بڑی کمپنیوں میں سیکھ ہے اور جانے کتنے ہی پروڈکٹس اس کمپنی نے آج تک بنائے ہیں ایسپرن جس کی گولی سبھی لوگ کھایا کرتے ہیں ایسپرن کا بھی ایجاد بیر کروپ سائنسز نے کئی سالوں دشکوں پہلے کیا تھا تو بیر کروپ سائنسز ہے اس سبتہ کا چارٹ و دویک رنر سپ اب دیکھیں چارٹ میں کیا خاص ہے ایک بہت ہی وشیش پیٹرن بکلی چارٹ پر میری نگاہ میں آیا اور یہ ہے انورس ہیڈن شولڈر تھوڑا دھیان سے دیکھنا ہوگا تب ہی پیٹرن دیکھے گا آپ کو لیف شولڈر، ہیڈ رائٹ شولڈر ڈائیگنل نیک لائن اور بریک آؤٹ اور یہ ہے اس سبتہ کا رنر سپ چارٹ و دویک اگلا ریزسٹنس چھ ہزار کے اوپر دکھائی پڑتا ہے اور بیر کروپ سائنسز کو اس سبتہ رنر سپ کا کتاب مل رہا ہے اور اب باری اس سبتہ کے چارٹ و دویک کی دیکھیں کمجور باجار میں بھی کچھ ایسے چمکتے ستارے ہیں جو کی باجار کو آؤٹ پر فارم کر رہے ہیں اور میری روچی انہی شیئرز میں ہیں جو باجار کے بنسبت بہتر طاقت کا پردرشن کر پانے میں سفل ہو رہے ہیں اور ایسا ہی ایک سٹاک آج میں چن کر کے لائیا ہوں بطور چارٹ و دویک تو دیکھیں یہ انٹرسٹنگ چارٹ ہے روٹو پمپس کا جی ہاں ایک چھوٹا سٹاک ہے روٹو پمپ اور اس کے وکلی چارٹ کو اگر آپ دیکھیں تو آپ دیکھتے ہی رہ جائیں گے اور اس کی وجہ ہے کہ نفٹی کے بنسبت ایسا شاندار آؤٹ پرفارمنس آپ کو باجار میں بہت کم اب دیکھنے کو مل رہا ہے تو روٹو پمپس کو ایک بہت انٹرسٹنگ چارٹ ہے اس کو اس سپتہا چارٹ و دویک کا خطاب مل رہا ہے تو آئیے چارٹ سے سمجھتے ہیں کہ اس کو چننے کی مکھے وجہ کیا ہے تو لیجئے پیشے آپ کے سامنے اس سپتہا کا بہت انٹرسٹنگ چارٹ و دویک یعنے کی روٹو پمپس اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ روٹو پمپس بہت حال میں ہی نسی پر ٹریڈ ہونے لگا ہے پہلے کےول بی ایسی پر ٹریڈ ہوتا تھا اور اسی وجہ سے جو چارٹ آپ دیکھ رہے ہیں آج وہ بی ایسی کا ہے کیونکہ بی ایسی کے چارٹ پر ہی پریابت ڈیٹا دکھتا ہے جس کے آدھار پر آپ اس چارٹ کو انیلائز کر سکتے ہیں یاد رکھئے کہ ہم ویکلی چارٹ دیکھ رہے ہیں اور ویکلی چارٹ تین مہینے سال بھر کے لئے دیکھا جاتا ہے تو یہ کل پرسوں یا ایک سپتہ دو سپتہ کی بات ہم نہیں کر رہے ہیں بلکہ مدیم سے لمبی عفدی کی چرچہ یہاں روٹو پمپس کے اس ویکلی چارٹ پر کر رہے ہیں بڑا زبردست چارٹ ہے لگتار بجار کو آؤٹ پرفارم کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ چارٹ اتنے چارٹ میں مجھے سروادک پسند آیا اس سپتہ یہ آؤٹ پرفارمنگ چارٹ ہے جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بجار نئے لوز بنا رہا ہے روجانہ سمال کیپ سٹاکس کی بھاری پٹائی ہو رہی ہے یہ ایک ایسا سٹاک ہے جو کی نئے کرتیمان بنا رہا ہے اور لائف ٹائم ہائی کے قریب ٹریٹ کر رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ اس چارٹ میں میری روچی بنی دیکھیں چارٹ بہت شاندار ہے اور اس سٹاک میں ایک بڑا جبردست بریک آؤٹ مئی کے مہینے میں پچھلے سال ہوا تھا اور وہ صحیح اوسر تھا اس چارٹ کو چننے کا لیکن اب دیکھئے سٹاک کافی بھاگ چکا ہے بڑی تیزی آ چکی ہے چارٹ میں خاص کیا ہے آئیے سمجھتے ہیں دیکھیں سب سے پہلی بات ہائر بوٹمز کی شنکھلا ہے نفٹی کے بنیسبت ایک آؤٹ پرفارمنس ہے یہ بات تو ساپ دکھ رہی ہے ایک بڑا بریک آؤٹ ہوا حال میں جب اس چارٹ نے چار سو تیس روپے کے اوپر ایک سپتہ پہلے ایک بڑا کینڈل دیا اور بڑا بریک آؤٹ ہوا تو کل ملا کر چارٹ بہت ہی سٹرونگ دکھ رہا ہے بڑا مومنٹم دکھ رہا ہے ہاں اب اس چارٹ کو تھوڑا کرٹیکل ہی دیکھیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر یہاں ایک چینل ڈال دیں اس طرح ایک ریکھا ایسے اور ایک سامانتر ریکھا اوپر تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس چینل کے اوپری چھوڑ کے آسپاس اب یہ سٹاک ٹریڈ کر رہا ہے تو بہت ممکن ہے کہ اس میں کریکشن آپ کو دیکھنے کو ملے گا لیکن ٹرینڈ بہت سٹرونگ ہے مومنٹم بڑا جبردست ہے آؤٹ پرفارمنس دکھ رہی ہے اور یہی وجہ ہے اس سبتہ اس چھوٹے شیئر کو میں نے چارٹ ادویق کا خطاب دینا مناسب سمجھا ہے تو ضرور اپنے سے سٹڈی کیجئے گا اس چارٹ کو اور دیکھئے گا کہ اس میں کس طرح کے سٹرکچرز چارٹ فیچرز آپ کو دکھائی دیتے ہیں تو یہ سبتہ کا چارٹ تو بھی روٹو پمپ حالانکہ دیکھئے زبردست چارٹ ہے شاندار مومنٹم ہے لیکن جیسا میں نے ابھی آپ کو کہا بہت ضروری ہے کہ کیونکہ ایک میچور اپ ٹرینڈ میں یہ سٹاک ہے یاد رکھئے کہ کریکشن کی سنبھاؤنا ایسے چارٹ پر عام طور پر بہت ہوتی ہے تو یہ بہت انٹرسٹنگ چارٹ ہے اور آپ کا کام یہ ہے کہ اس کو ڈیٹیل میں سٹڈی کیجئے گا اور اس پہ بن رہے پیٹنز اور لیولز کو چارٹ پر مارک کرنے کا بھیاس جرور کیجئے تو دیکھئے یہ وہ چارٹس ہیں جن کو پورا بھرمان کھنگال کے ہر عویوار آپ کے لیے چارٹ دویق میں میں لے کر کے آتا ہوں اب دیکھئے کام آپ کا شروع ہوتا ہے ان چاروں چارٹس کو یعنی کی روبل بنام ڈالر کے چارٹ کو ساتھ ہی ایک لارکس میں کامپلیکس head and shoulder پیٹن کو بیئر کراپ سائنسز کے inverse head and shoulder کو اور اس سپتہہ کے چارٹ دویق یعنی کی روٹو پمکز کے آؤٹ پرفورمنس اور ہائر واطمز کو جرور چارٹ پر مارک کیجئے گا سٹڈی کیجئے گا اور مقصد چارٹ دویق کا آپ جانتے ہیں آپ کو سواولم بھی آتما نربھر بنانا یعنی کی جو سب سے بہتر چارٹس ہیں وہ آپ کے سامنے لانا جس سے آپ انہیں سٹڈی کر پائیں تو کیسا لگا اس سپتہہ کا چارٹ دویق آپ کو مجھے ضرور بتائیے گا اور ہاں دیکھئے جانے سے پہلے آج کل پرسوں میں اسی طرح سے وقت گزر جاتا ہے اس سے پہلے وقت گزر جائے آپ کچھ کر گزرئے خیال رکھئے اپنا دھنواز آپ سب کا اور ہاں چینل کو سسکرائب کیجئے جائے ہند جائے بھارت